اب دیکھیں مصرز ہے اگر آپ ٹائٹ ہوں تو انہیں ریلیکس کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ریلیکس کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ان مصرز کو کھینچا جائیں تو جب آپ کو پتہ سٹریچ ایکسائز جیسے ہوتی ہیں کہ ہم ان مصرز کو سٹریچ کرتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو پیلوک ریلیز ایکسائزز ملیں گی اگر آپ کو یوٹیوب میں جائیں تو مختلف قسم کی پیلوک کی ایکسائزز ہیں اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ان تمام مصرز کو ٹائٹ لی کھینچ رہے ہیں کچھ دیکھ ٹائٹ آنے دیتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں جب یہ آپ ایکسائزز کرتے ہیں تو یہ آپ کے مصرز جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کے سمٹمز جو ہے ان میں نمائیہ کمی آ جاتی ہے پھر پروسٹیٹ کا علاج جو ہے جو کرونک پروسٹیٹس ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹیبارٹک سے جو ہے وہ جیسے بھی کی کرنا ہے وہ ڈاکٹر کرے گا اچھا ڈاکٹر دپریشن انزائیٹی کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا یہ تو ہو گئی ایکسٹرنل مصرز جس کی میں نے بات کی تھی پھر کچھ انٹرنل مصرز ہوتے ہیں کہ پہلوک کے اندر بھی تو مصرز ہوتے ہیں اب وہ ٹائٹ کیسے ہیں ان کو کیسے ریلیکس کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی یہ ہے ریورس کیگل کے نام سے ریورس کیگل میں ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی آپ اس طرح بیٹھے بیٹھے جھکے اپنے تکنوں کو پکڑ لیتے ہیں ایسے کر کے اور پھر آپ لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لیتے ہیں جب سانس آپ اندر لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ہوا پیلوس کے اندر جا کے ایک پریشر ڈالتی ہے تو اندر کے مسجد جو ہے ریلیکس ہوتے ہیں آپ دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ ڈالتی ہے پھر یا ریلیکس ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریورس کیگل تو یہ ریورس کیگل جو ہے یہ انٹرنل جو مسجد ہوتے ہیں پیلوس کے طائٹ ہوتے ہیں یہ ان کو ریلیکس کرتی ہیں ایکسٹرنل کیلئے پیراک ریلیس ایکسائزز انٹرنل کے لئے ریورس کیگل ریورس کیگل اگر آپ یوٹیوب میں جائیں آگے لکھیں ہارس بر کی تو میری وہ ویڈیو جو ہے وہ بھی نکلائے گی کیگل بریزنگ کے نام سے بھی آپ کو میری ویڈیو یہ ہی نکلائے گی جس میں میں نے بتایا کہ کس طرح آپ بریزنگ ایکسرائز کے ذریعے آپ انٹرنل مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ جو پرینلل مسلس ہیں ایریا ہے آپ اس کی آپ مالش بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی چھوٹا سا گین نرم سا ہو یہ نہیں سکتوالا نرم سا گین اس کے اوپر بیٹھ کے آپ موک کریں یہ مسلس کی مساج ہوگی یہ ریلیکس کر جائیں گے اچھا پھر اس کے علاوہ کوئی مساجر لے گئے چھوٹا سا ٹرائپورڈ مساجر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مساجر ہوتے ہیں وہ وہ آپ میچے رکھ کے اوپر بیٹھ جائیں وہ ٹائٹلی وہ آپ کی مساج کریں گے تو آپ کے جو ٹائٹ مسج ہیں یہ ریلیکس ہو جائیں گے پھر اس کے علاوہ شاک ویوز ہیں جو کہتے ہیں سو گلندی کوئی گالتے ہیں بہتے ہیں پانے دیکھ کوئی حال میرے پاس شاک ویوز ایک مشین ہے جو کہ ان مسجر کے اوپر ڈریکٹلی شاک لگاتی ہے اور وہ انٹرنل پیلوک مسجر اور اسٹرنل مسجر سب کو ریلیکس کر دیتی ہے اور وہ جا کے آپ کے پروسٹیٹ تک کو جا کے امپروو کر دیتے ہیں اس کی ہیلتھ کو امپروو کر دیتی ہے تو اس کے پانچے سیکشنز ہم لگاتے ہیں تو انسان کے یہ سمٹمز جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ کیسی بیماری ہے جو جس میں میں سمجھوں گا کروڑوں لوگ جو ہیں اس پر سے گزر رہے ہیں استقلیر کو سہر رہے ہیں لیکن اس کے بتعلق علم نہیں رکھتے تو عبید ہے کہ آج کی میری ویڈیو ان کو یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ڈاٹو برکیو اجازت دے اللہ حافظ